السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم بیک ٹو نیو ویڈیو بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ انس بھائی اونٹ کی ویڈیو کا باری ہے اونٹ کی ویڈیو اپلوڈ کرو تو فائنلی الحمدللہ آپ لوگ اونٹ کی ویڈیو ہی دیکھ رہے ہیں اچھا اس عید کے ویلوگ کی یہ لاسٹ ویڈیو ہے انشاءاللہ اس کے بعد اس عید کے ویلوگ کی کوئی ویڈیو نہیں آئے گی یہ انشاءاللہ لاسٹ ویڈیو ہے اچھا میں آپ سب کا سب سے پہلے تو بہت زیادہ شکریہ دا کرتا ہوں کہ یار آپ لوگوں نے اتنا زیادہ عید والے ویلوگ پر پیار دکھایا ہے آپ لوگ میرے ویلوگ کو دیکھتے ہیں میرے ویلوگ کو لائک کرتے ہیں میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو میرے ویلوگ کا کوئی پارٹ اچھا لگا کرے تو آپ کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے ضرور بتایا کریں کہ انس بھائی یہ پارٹ مجھے بہت اچھا لگا یا اگر آپ کو کوئی پارٹ فنی لگا کرے تو آپ بھی بتایا کریں کہ انس بھائی یہ پارٹ بہت فنی تھا اور اگر آپ کو کوئی پارٹ بڑا بھی لگا کرے تو آپ اس کے بارے میں بھی بتایا کریں تاکہ میں اپنے ویلوگ میں مزید بہتری لانے کی کوشش کیا کروں اچھا اونٹ کی قربانی کی ویڈیو بنانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ بہت سائی لوگوں کو اونٹ کی قربانی دیکھنے کا شوق ہوتا ہے اور گلی محلوں میں جب اونٹ کی قربانی ہونے لگتی ہے تو کافی زیادہ لوگوں کا رش لگ جاتا ہے اور اکثر کافی زیادہ لوگوں کا رش لگ جاتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سامنے کتنا زیادہ رش ہے اور پیچھے بھی رش تھا تو ایسے موقع پر ویڈیو بناتے وقت آپ کو اپنی پروٹیکشن کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ اونٹ آؤٹ اوف کنٹرول نہ ہو جائے اور وہ کہیں آپ کی طرف نہ آجے اور آپ کو تو بتا ہے کہ نصبی کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہوئی تو پھر آپ کو اپنی پروٹیکشن کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے تو صبح شام کی اذکار بلکل بھی نہ بھولا کریں فجر کی نماز پڑھا کریں اس کے بعد آپ اذکار کیا کریں بسم اللہ اللہ ذی لا يزور ما اسمیہی شیعن فیل ارضی ولا فی سمائی وہو السمیع العلیم یہ صبح تین دفعہ شام کو بھی تین دفعہ پڑھا کریں اس کے علاوہ بھی بہت سارے اذکار ہیں آپ اذکار بلکل بھی نہ بھولا کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھیں آپ سب کو لمبی زندگی تندرستی والی صحت والی ایمان پر سلامتی والی عطا کریں اور آپ سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھیں اچھا قصائص آپ نے سب سے پہلے اونٹ کا مو باندھا اور پھر اس کی اب ایک ٹام کو بھی باندھیا ہے اچھا کافی زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں رش ہے لیکن الحمدللہ مجھے ویڈیو بنانے میں اس لئے پرابلم نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بھائی کو الحمدللہ ایک پیارہ سا لمبا قد دیا ہوا ہے تو اگر لوگ آگے آجتے ہیں تو میں الحمدللہ بس تھوڑا سا ہاتھ اوپر کرتا ہوں تو ویڈیو الحمدللہ ٹھیک بن جاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اس نے اتنا پیارہ قد دیا ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں اگر آپ کا قد چھوٹا ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں درمیانہ ہے تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں لمبا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی بدصورت نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے سب کو ہی خوبصورت بنایا آپ لوگ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں اچھا اب میں اونٹ کی قربانی کی ویڈیو ادھر تک بناوں گا جہاں پر تکبیر بس یعنی کہ کھون نہیں دکھاؤں گا میں کیونکہ کھون اگر دکھاؤں گا کہیں میری ویڈیو یہ ڈیلیٹ نہ ہو جائے اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک اور رسی کو باندھ رہے ہیں اچھا اونٹ کے موہ پر رسی اس لیے باندھی جاتی ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ یہ کسی کو چکی نہ کٹ لے اور کوئی زخمی نہ ہو جائے یا کسی کو چکی سے اٹھا نہ لے کسی بچے کو نہ پکڑ لے تو اس طرح سے اونٹ کے موہ پر رسی باندھی جاتی ہے اور اب ایک اور رسی کو باندھیا گیا ہے اب کسائی صاحب یہ آ رہے ہیں اور کسائی صاحب یہاں سے چھوڑیوں کو نکالیں گے بلکہ چھوڑی کو نکالیں گے تکبیل کی تو ایک ہی چھوڑی ہوتی ہے تو چھوڑی کو نکالیں گے اس کو تھوڑا سا رگریں گے آلرہی تیز ہوتی ہے لیکن اس کو مزید تھوڑا سا رگرتے ہیں جتنی چھوڑی تیز ہو اتنا بہتر ہے اونٹ کو یا کوئی بھی جانور اس کو تکلیف نہ ہو تیز چھوڑی ہو اچھا اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے اونٹ کی جو گردن ہے نا جہاں پر اونٹ کی گردن ختم ہوتی وہاں پر ایک حصہ ہوتا ہے ایک چھوٹا سا چھوٹا سا نہیں بلکہ اونٹ کی جہاں پر گردن ہوتی ہے اس کے نیچے ایک حصہ ہوتا ہے وہاں پر یا نیزہ مارا جاتا ہے یا چھوڑی کو مارا جاتا ہے اور تکبیر پڑی جاتی ہے بسم اللہ ہی اللہ اکبر بسم اللہ ہی اللہ اکبر یہ جو لوگ قربانی کرے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول فرمائیں ان کے پاس ایک پہلے قسائی دوسرے آیا کرتے تھے وہ ماشاءاللہ اتنے وہ قسائی صاحب اتنے پروفیشنل تھے کہ وہ رسیوں کو بھی نہیں بانتے تھے اور اونٹ کو نہر کر دیتے تھے لیکن رسیوں کو باندھنا چاہیے کیونکہ دیکھ رہے ہیں آپ آگے پیچھے بچے ہیں اور کدا نہ خاصتا بچے کوئی بھی بچہ اونٹ کے نیچے آجے تو یہ اب بس چھوڑی پھیڑنے ہی لگے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کا دبا دیجئے تاکہ لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے نوٹیفکیشن بار میں مل سکے اور اگر کسی کو آگے کا حصہ چاہیے تو آپ ویڈیو پر مجھے مجھے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں پوری ویڈیو تو میں ویڈیو پر شیئر نہیں کر سکتا لیکن جہاں پر ان کو نہ ہر کیا گیا ہے اس کے بعد اگلا حصہ اس ویڈیو کو میں شیئر کر سکتا ہوں تو آپ مجھے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور یہ بس تکبیر پھرنے ہی لگی ہے تو میں یہاں پر جیسی تکبیر پھر جائے گی تو میں ویڈیو کو اینڈ کرنے لگا ہوں